کیا گھر کے نوکر نے آدیس کا پالن نہیں کیا یا کسی باندھی نے بتمیجی کیا رانی کہنے لگی پیا نوکروں کیا عمت ہے جو آگیا کا پالن نہ کر ہم جیسی آبھاگن نے تمہیں کھاندان کو کلنک لگا دیا رادہ چونکر موں کی طرف دیکھ کے بولا کیا کیا تم نے جو میرے کھاندان کو کلنک لگ دیا کہنے لگی مہاراج اتنے دن تک نہ سنتان ہوئی دنیا سب ہچی اڑاتی ہے اتنے دن تک نہ سنتان ہوئی دنیا سب ہچی اڑاتی ہے کوئی پیاں کو نبال بتائی رہی ہے کوئی ہم کو بانجو بتاتی ہے کوئی پیاں کو نبال بتائی رہی ہے کوئی ہم کو بانجو بتاتی ہے اتنے دن تک نہ سنتان ہوئی دنیا سب ہچی اڑاتی ہے مہاراج آٹھ گونوں کو پیتاریس سالے ہو گئی میرے کوئی اولاد نہیں گاؤں کوئی عورتیں ہمیں دیکھ کے پیت بیر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیدی آج بانجو کو مو دیکھ لے وہ دن خراب ہو گیا ایک کہتی ہے جب بانجو نہ جاگو دولہ کم جو رہے یہ سب دھم سے سنے نہیں جاتے میں اسی لیے رون ہوں مہاراج بولی پاگنٹ آسیو پہنچ لے اولاد بنانا مرد عورت کا کام نہیں ہے اولاد بنانا بھگوان کا کام ہے رانی بولی پیا ایک بات بتاؤں آپ کو موسیقی دو کر جو رو ہاتھ سنو پت بات ورد نک میری تم دو جو کری او بیا او رے کارو مات شاید موسیقی موسیقی تم دودھوں کریوں پیاؤں رہے کرو نہ سجنا تیری یہ سبت بچن لوگوان ہو سنطان کوکھی اب میری مکموٹھی اے بھگوان نظر جائی دیری موسیقی بیٹا کے بیدے آنگ نے سونو اے نے بھائی اما بچے پونو موسیقی 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 لوگ کہتے ہیں موت بڑی خطرناک لیکن وہ اچھی ہے ایک ای بار میں آتی ہے اور لے کر کے چلی جاتی ہے سو تو موت سے بھی خطرناک پاگل ہو گئی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر میں کل ہاری جڑ بیٹھی ہو رانی بولی پیا آپ اس لیے تو ڈر رہے ہیں کہ سوت گھر میں آ جائے گی تو میں جھگڑا کروں گی مہاراج بولے ایک میان میں دو طلبانیں جائی نہیں سکتا بینا جھگڑا ہوا بچے گا ہی نہیں تو رانی کہنے لگی مہاراج سوچ کروں کی سکادہ نہ ہوں مہاراج میں آگیاں کاری جو باقے بیٹا ہو اینے کہنے مہاری سکھو بھا مہاراج بولی پیر میں آگیاں کاری 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 تو مجھے آگیاں کاری مہاراج بولی اب ہوں مان جاؤں سوٹیا روش بہت برا ہوتا ہے لیکن بھکتو رانی پر دوسری شادی کا نصح سبار ہوگی ساری رات رونے گونے میں چلی گئی صبح ہوا مہاراج دربار میں آئے سنگا سنبے بیٹھ گئے تو منتری کہنے لگا مہاراج چہرہ کیوں اداس راجہ کہنے لگا منتری شاری رات ہو گئی مہارانی نے سونے نہیں دیا ایک ہی رٹھنگ بس اتنا ہی احسان کرو دھوڑے کو پاپکتہ دھوڑا دھوڑے کو پاپکتہ دھوڑا دھو تم سوٹ کے سنگھ میں مست رہوڑا جاں موئی میرے کے پٹھوا دو تم سوٹ کے ساتھ میں مست رہوڑا جاں موئی میرے کو پٹھوا دو تم سوٹ کے ساتھ میں مست رہوڑا جاں موئی میرے کو پٹھوا دو سوٹ کو جلد نکانا سوٹ کو جلد نکانا ارچون کی سوٹ بری ہے اور چہر کی بجی چھوڑی ہے ارچون کی سوٹ بری ہے اور چہر کی بجی چھوڑی ہے ہرے دھوکے میں لیے ملکھائی سیاں سوٹ کو جلدہ نکالو ارے ہرے دھوکے میں لیے ملکھائی سیاں سوٹ کو جلدہ نکالو ارے ہم جب مہلن میں جائیں راجہ سوٹ کو جلدہ نکالو ارے ہم جب مہلن میں جائیں راجہ سوٹ کو جلدہ نکالو اندر نے گھر کو دیکھو میرا تو یہ کسا ہارا ہے اپنی گھر کو دیکھو میرا تو یہ کسا ہارا ہے میرانی نہیں تہلنی ہو یہ سب دھن دام تمہارا ہے بہن میں تیری باندھی بن کے رہوں گا اوپری تہلنے کر دوں گی جب کھچیاں کیاں پاؤں گی دو روٹی موڑ دی دی رہیوں میں تیرو پوٹوں کھلاں گی دو روٹی موڑ دی دی رہنا میں تیرو پوٹوں کھلاں گی دو روٹی موڑ دی دی رہنا میں تیرو پوٹوں کھلاں گی موسیقی نیر کا لہنگا گجی کی ساری اوڑ کے اٹا پہ بانس لے کے کھڑی ہو جاتا یہ کہویا پوری آواز کر رہے ہیں یہ آواز ہم پہ سنی نہیں جاتی ہے ایک بھی کہویا نہ بیٹھے اور کہنے لگی ارے گجی کی ساری گجی کی ساری گجی کی ساری سوٹ ہماری جو نیل کو لہنگا پہن رہے گے گجی کی اوڑ کے ساری اُسرے کسی کھالی گھر میں چاکی رکھوا دی جائے گی اور پیسا کری اور کھایا کر تُو یہ کسی رجو پائے گی اُسرے کسی کھالی گھر میں چاکی رکھوا دی جائے گی اے پیسا کری اور کھایا کر تُو یہ کسی رجو پائے جی نیل کا لہنگا اُسی سمیت نیل کا لہنگا گجی کی ساری ٹوٹو سو کھٹولا پھٹی سی رجائی دن بر کاغ اُڑاتی ہیں سام کو جو کی روٹی نمک شکھاتی پہلے کی ناریوں کی اچھی صورت یہ تھی پتی کے لیے نرک میں بھی جانا پڑتا تھا تو ہس کے جاتی لیکن اب یہ پڑی لکھی ہو گئی نہیں ان کی تو نئی نوٹن کی روج ہوتی ہے پہلے جیسے دیبیاں نہیں رہی پہلے کی ناریاں پتی کے لیے موت کو گلے کا ہار بنا لیتی اب یہ کیا ہے بہناؤ چرک اور آچار تمہارا تھا مسہور جمانے میں مگر آج ناری کا گو رب لگ رہی آپ مچانے میں مگر آج ناری کا گو رب لگ رہی آپ مچانے میں مگر آج ناری کا گو رب لگ رہی آپ مچانے میں بہناؤ آرام ایس کے پردے میں للا صدیر تُم جیبن کھوٹی جاتی ہو حلوہ پوڑی کھانے پر تُم گوبر ہوتی جاتی ہو انہاں پوڑی کھانے پر تُم گوبر ہوتی جاتی ہو انہاں پوڑی کھانے پر تُم گوبر ہوتی جاتی ہو ان آرام ان کو سورگ سمجھ تُم نے خود کو نرک میں گرا دیا آج ہاروائین کی پھینسن نے کلٹی کو کھتیا بنا دیا پھینسن نے خوادی کو کھتیا بنا دیا پھینسن کو کھتیا بنا دیا تیتن تنیتنی گر رہی اے نیرہ سرم بتانی مینو مگر آج ناری کا گو رو لگ رہی آپ مٹانے مگر آج ناری کا گو رو لگ رہی آپ مٹانے آرام ایس کے پردے میں تم جیبن کھوتی جاتی ہو اور حلویہ پوڑی کھانے پر بھی گوبر ہوتی ان آرام ان کو ستورگ سمجھے تم نے خود کو نرک میں گرا دیا آدھار آئین کی پہنسن نے کنتی جیسی دیوی کو کتیا بنا دیا لوگوں جہاں دیش کی تین چیزیں بدل جاتی ہیں وہ دیش کھوکھلا ہو جاتا ہے کون چی تین چیزیں بیش باسا اور بھو جن ہمارے دیش کی تینوں چیزیں بدل گئے بیویکا نند امیرکہ میں گئے امیرکہ بالے بھارت کی برائی کر رہی تھی بیویکا نند بولے امیرکہ بالے ہو تمہارے یہاں کی سنسکرتی ہمارے کتوں میں ہے تم لوگ کھڑے ہو کر پیشاپ کرتے ہو بھارت میں کتہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا ہے کیونکہ ہم دو تی کورتہ آچکن پہنتے تھے اب پڑے لکھیں سوو پینٹ اور پینٹ او ایسے چلے ہیں سوامی جی گھٹوان پہ پھٹے گھوٹن پہ پھٹے پہلے تو ہم نے سوچی یہ پھٹی آگیا ہوئے پینٹ لیکن جب پوچھا تو کہا کہ یہ پھینسن چلی بتاؤ بیس بدلیوں بنائے باساو بدلیوں ہم جلال لکھیں پر کھیری میں بھاگوٹ کہہ رہے گردی سے نیچے اترے گا دھیا پک جی آئے ہم سے بارچیت کرن لگے چلے گئے پھر ان کی لڑکی آئی بیس بائیس سال کی چوست پینٹ پینٹ چوست سال کیٹٹ اور بولی سوامی جی ہم نے کہا ہماری ڈیڈ بیٹھے سو کہاں گئے بتاؤ پیتا جی پہلے کہتے تھے اب کہا کہہ رہے ڈیڈ ڈیڈ باڈی مرو باؤ یعنی پیتا جی نہیں ڈیڈ اور ڈیڈ باڈی مرو باؤ تو ہم نے کہیں ہم تو ڈیڈی کہہ رہی ہے پیتا جی کیوں نہیں کہہ رہی ہے کان لگی گرو جو کہوں پیتا تو یہ کٹھنائی آتی ہے ٹکر آتے اوٹ لپشتھک چھوٹی جاتی ہے پیتا جی کہتی ہوں تو آپ اس بھی اوٹ ٹکر آتے لپشتھک آتی آتی ہے اور ڈیڈی کہنے سے اوٹ نہیں ٹکر آتے بتاؤ باؤ سب بدل گئے بوجن بدل گیا دودھ دہی اور مکھن کھاتے تھے ہم اب چاہ چاٹ رہے آج رانے سنیت کو آٹھ مہینہ ہو گئے پتھی سے بات کرنا تو بہت دور ہے پتھی کی چھایا تک جانے نہ دیکھ ایک بات اور بتاؤں بھکتو مچھلی بینا پانی کے جندہ نہیں رہتے اسی طرح جو اسطری اپنے پیا کو سچا پیار کرتی اپنے راجہ کے بنا وہ جی نہیں سکتے رانی سنیتی رات کے بارے بجے ہیں کربٹ بدر رہی ہیں اور یہی سوت رہی ہیں کہ جب پران ناتھ دیکھنے کو نہیں مل رہے تو پران ہمارے بدن میں رکے کیوں نے جب پران ناتھ دیکھنے کو نہیں مل رہے تو پران ہمارے بدن میں رکے کیوں نے چلو کہیں کھوہ میں گر کے مر جائے رات کے بارہ بجے اٹا پیسہ نیچے ہوتا رہا ہے لیکن عورت میں ایک بسیستہ ہوتی ہے جب پہلی بات ٹوٹ کر کے جس کو پیار کرتی ہے پہلی بات اسے انتم سوانس تک بھولا نہیں سکتی بھائیو چلی ہے لیکن پرانے سر کی یاد آئی کیا کہتی ہو جا رہا ہے موئی یاد کن تھا تیری آئی رہی کہ میں تو جائی رہی ہوں یاد پیاں تیری آئی رہی ہے میں تو جائی رہی ہوں یاد کن تھا تیری آئی رہی ہے میں تو جائی رہی ہوں شما کرنا مجھے جی جی آٹھ مہینہ چپیاں صورت نئے دیکھیں اب نہیں رہا جاتا ہے آٹھ مہینہ چپیاں صورت نئے دیکھیں جائی دکھ میں پرانے گم آئی رہی ہے میں تو جائی رہی ہوں موئی یاد کن تھا تیری آئی رہی ہے میں تو جائی رہی ہوں موئی یادی سجنہ تیری آئی رہی ہے میں تو جائی رہی ہوں میرے بھائیوں بیعہ بان جنگل میں پہنچی رات کے بارے بجے ہیں ایک ہوا ہے اس میں گرنے کو آنگے بڑی تب تک دے بریشی نار دادہ اے بیٹی آدھی رات کے سمیے پر بیعہ بان جنگل میں کہا جا رہی ہوں بیٹی ہم ایک بابا ہیں بیٹی بابا ہو جی بیٹی کتنے ناٹی ہیں تمہارے ہاں ایک سادو ہے بیٹی سادو جی بیٹی کتنے سمیے سے سادھنا کر رہے ہو بہت سمیے سے کر رہے ہیں بیٹی جب بہت سمیے سے کر رہے ہو تو مہاتماؤں کے لیے تو گیتہ میں لکھا ہے منسہ باچہ کرمنہ تنجتام لوچنا نتے شرگو اپورگو شانان نبھردام یدیت کہیں کاٹ کی عورت کھڑی ہے تو مہاتماؤں کو دو خیت بچ کے نکلنا چاہیے جی بیٹی کیوں کی کام دے وہ بڑا ہی پربل ہے جانے کس پردے سے مسکرا دے کس پر طبیعت کو مچھلا دے اور کون سے آخیاں لڑبا دے اور کبیر نے تو یہاں تک لکھا ہے گائے بھینس گھوڑی گدھی جس آسرم میں ہوئے اور سنت وہاں پہ روک گئے ہو تو سب کو جائے کھوئے کبیر نے تو یہاں تک لکھا ہے پھر تم کیسے مہاتماؤں ہو جو رات کے بارہ مجھے پر آئی اور اس سے بات کر رہے ہیں جی بیٹی میں ایک سچا سادو ہوں ایک مہاتماؤں کا کرتب بنتا ہے بیٹی کہ آدھی رات کے سمے پر تم آئی ہو کوئی انشت نہ ہو جائے اس جنگل میں کوئی سیر بیڑیا نہ کھا جائے بیٹی کرتب بھی جی بیٹی آسہ رام کو بنو رام رحم کو بنو تم کہے کو میتھی میتھی باتیں کر رہے ہو جائے کے بھجن کرو اے نہیں بیٹی میرے پرسن کا جواب دوگی بیٹی کام پوچھو کابرسا تھوڑی بھائی کہ کاؤں گاؤں کسان بیٹی کابرسا تھوڑی بھائی کہ کاؤں گاؤں کسان سائی کے تو بنجر پڑو سائی کے تو بنجر پڑو کہاں رچی بھگوال سن لیا بیٹی مہتما جی بیٹی تم نے میرے دل کے تاروں کو چھیر دیا نام پرسا تھوڑی بھائی نہ کاؤں گاؤں گاؤں کسان موسیقی پتی کے پیار بھی کم نہیں ملا اور میرے پیا ہمیں چھوڑ کے کبھی پردیس نہیں گئی موسیقی نام پرسا تھوڑی بھائی نہ کاؤں گاؤں کسان موسیقی کھیت پی جل وڑے نہیں سنیے سنت سکان کھیت پی جل وڑے نہیں سنیے سنت سکان موسیقی موسیقی بیٹی مہتما جی وہ تو بات سہی ہے بیٹی لیکن تمہارے مستق کی للاری کچھ بتا رہی ہے میری بیٹی مہراج بیٹی جس نے نالی ہو گرد چھا وہ کیا نہ لڑائی کیا جانے بندر کو اچار پکڑا دو موسیقی 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 اور مہارات بیٹی میری بات سنو بیٹی سناؤ جاؤ بیٹی اپنے گھر کو ایک سمیں سوہانا آئے گا یہ سنت قسم سے کہتا ہے تیرے لالا ہو جائے گا جب تک سورج اور چاد رہے میرا پچل بیردن جائے گا یہ سنت قسم سے کہتا ہے تیرے لالا ہو جائے گا بیٹی میری بات پہ بشواس رکھو بیٹی سنت کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ایک سال کا انتجار کرو اور ایک سال بعد یہ کوا بھی کہیں نہیں چلا جائے گا بیٹی اور ایک سال بعد مر جانا میرے بھائیو دیوشی نارت کی باتوں میں دم دیکھیں کہنے لگی مہارات بیسے سنتوں کا بچن ویتھیا نہیں ہوتا ہاں بیٹی پرڑام کر کے چلی گئی جھر گھر جا کر بھائی ٹوٹے سے گھٹولہ میں لیٹ گئی سوچنے لگی بھگوان کون دن ہوگا جادن مانس کا لوتھرا میری بھوڈی میں کل بھولائے گا میں اپنے بیٹا کو سینے سے لگا کے استنفان کراؤں گی یہ گاؤں کی ہمیں دیکھ کر کترا کے چلتی ہمیں گھیر کے بیٹھیں گی انہیں بیچاروں میں کھو گئی اور وہ پتی برتہ سو گئی صبح ہوا مہاراج اتان پار پندرہ سو جبانوں کو لے کر جنگل میں شکار کو چلی جنگل بہت گھنا ہے آم ببول پیپر سیسم کینت بیل جامن ناغ پھنی تار خدوروں سے گھرا ہے مہاراج کا گھوڑا آنگے ہے موسیقی موسیقی میرے بھائیو ایک مانگے پائی جھاڑی مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں ایک دے کو ہیران مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا آنگے ہیں مہارات کا گھوڑا جنگل میں لا پتہ ہو گیا سپائیوں کے ہاتھ پہر بھول گئے چاروں طرف انہوں نے پتہ لگایا مہارات لیکن مہارات کا شوراگ نہیں لگا سپائیوں سپائیوں نے کہا چلو نئی رانی کو بتا دو کہ مہارات جنگل میں لا پتہ ہو گئے جا کر کے جس میں رانی سرچی کو بتایا تو مہارات کہنے لگے تم لوگ بھیبیت کیوں ہو رہے ہو میرے پتی بہت بلبان ہیں ان کا کوئی آرے سکنین دے سو یای پنچو رانی کون کے بار کھول ہے موسیقی آرے سکنین دے سو یای جا کی رانی موسیقی اور را جا کی سنین نا جانے بانے موسیقی مولے کمار کھولو موسیقی 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 آئی اور جنگیں گھوڑا دو ایلو ٹائی وہ بڑی رانے کی یاد آئی ہے مہرانہ کے بار کھول لگے جبان کو بھریک لگیا باپ اس گھوڑا کو لوٹار دیا بڑی رانی کے دربجے پر کندی کھٹ کھٹائی کہاں کے بار کھولو کہ تم بھی سو گئی ایک ہی عباد میں مہرانی اٹھ کے کھٹولہ پر بیٹھ گئی سوچنے لگی آج یہ راتم کیسے آئی ایسا تو نہیں میری سوچنے باتنے دیکھ لیں مہرانہ کو بھیجو ہو کھٹولہ پر بیٹھے بیٹھے بولی پیا ایک دن تو میرے بابر کے دربجے پر دولہ بن کے گئے تھے منڈب کے نیچے ہاتھ پکڑا تھا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا آج کیا میری چندگی لینے آئے ہو راجہ کان لگو کبار کھول دے جو کوئی بھک بھکا دے بھی جگ گئی تو موڑے پر چھپا دھر کے نچے سمجھ گئی کہ میری چھوٹی بھین سے چھپ کر آئے کبار کھولے چھڑوں کے لئے مانتے سے لگائی نا ترکیے سورہ نکل آئے راجہ کہنے لگے جنگل میں شکار کو گیا تھا اندھیرہ ہو گیا آیا تو تیری چھوٹی بیہن کے دربجے بند تھے میں نے سوچا چلو تم سے ہی ملتے چلے رانی بولی پیا سارے دن جنگل میں بھٹکتے رہے بھوکے بھی ہوں گے کیا کھباؤں گی ایک روٹی جوکی رکھی تھکے بھی ہوں گے کان لیٹاؤں گی ٹوٹے سے کھٹولہ میں بھٹی سی رجائی میں بدبو آ رہی مہاراج بولے پاگن ایک رات بیٹھ کے کاتھ لینے چل 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 میری پھٹک ہے کوتال کرسکے پاہو دھیرہ دھیرہ گانی چولے بھائی دیدہ میرے مرکہ لینے پے بھائی پذا پاؤں بھائی دہ دہ شیدی اینے پے دھرے 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 کوری چلے بھائی دھنا ہاں کی پکڑ کے ساتھ جنے کی انگلیا پکڑ کے ساتھ جنے کی انگلیا پکڑ کے راجہ کی انگلیا رانی رانی پہنچی چھجیا پہ پیٹم کو بٹھائی دیو آجو پوری نے سوامی کو بٹھائی دیو آجو پوری کو سوامی نے بٹھائی دیو آجو راجہ سوامی نے بٹھائی دیو پانی 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 لے کے تھالی میں جن چان پکڑ کے آجو راجہ کے بھائی آج چان پکڑ کے آجو راجہ کے جن چڑڑ پکڑ کے آجو راجہ کے جن چڑڑ پکڑ کے بھائیو تھالی میں پانی لے کر کے پیر دھوئے ہیں سری سکدیب کی بولے ہیں راجہ پرکشت ایک روٹی جوکی رکھی ہے اس پر نمک رکھ کر جو اپنے پیا کو وہ روٹی دیئے ہیں تو بھائیو مہرار نے گراس توڑ کے موں میں دیا آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے ہیں اور اور رانے نے آنسوں پہنچ کے کہی نات تم کائک رو رہے رونے کو ہم ہی کافی ہے مہرار بولے ساری رات تمہیں سمجھایا تھا کی دوسری شادی مت کرا لیکن تم نہیں مانی شکریہ شکریہ اور اب دیکھیں آپ یہاں چہرہ آئینے میں جو چاند کی طرح دمکتا تھا بلکل بوجھ گیا بھائیو مہرار مہرار کہنے لگے ادھر کتھا مالک بھائیہ جی بجندر سنگھ بھائیہ جی کی طرف سے ڈوٹوں کے مالا ڈار کے گردیو جی کا سمان ہو گیا ہے پگڑی سے سمان کیا گیا ہے اور پگڑی بھائیہ جی ہے ان کے سالے صاحب جی نے بھی سمان کیا ہے پگڑی پینا کر کے سمان کیا ہے بھگوان کلیہ جی سے میں عرضی کروں گا تھرم کے لیے ان کے ہاتھ آگے بڑھتے رہیں سری رات ہے میرے بھائیو مہرار کہنے لگے ساری رات تمہیں سمجھایا تھا کہ دوسری شادی نہ کھر باؤ تم نہیں مانی رانی کہنے لگی مہرار جن لڑکیوں نے کلس بھرے ہیں وہ منچ کے سامنے آ جائیں کلس بھرنے والی کی لڑکیاں میکنے بھرنے والی ڈیدیں اور Salut